اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ مطر اور آلو کی ٹیسٹی پاراتھا کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں تو یہ شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے گیہوں کا آٹھا ہے زیرہ کالی مرچ اور دھنیا ٹماٹر مطر ہری مرچی دھنیا اور پدینہ ہے تو یہاں پر آلو کو اوبالنے کے لئے رکھ دیں گے آلو اور مطر کو ساتھ میں اس کے ساتھ میں نمک ڈال دیں گے اور ایک چمت جو ہے حلدی پودر ڈال دیں گے اور ساتھ میں ہی آدھا گلاس پانی ڈال دیں گے اور اسے اوبالنے کے لئے رکھ دیں گے تین سے چار سٹی کے لئے اب سارے کھڑے مسالے کو ہم اچھے سے سوٹے کر لیں گے تو یہاں دیکھیں یہ سوٹے ہو چکا ہے اب اسے پیس لیں گے مکسر میں ڈال کر اور آپ کو بہت بارک پیسنا ہے اور پر آٹھے کے آٹھا کے لئے آپ کو اس میں نمک ڈال دینا ہے اور دھیرے دھیرے کر کے آپ کو آٹھا گوننا شروع کرنا ہے خیال رکھئے گا اس بات کا کہ آپ کو ایک ساتھ پانی نہیں ڈالنا ہے نہیں تو آٹھا گیلا ہو جائے گا دھیرے دھیرے کر کے آپ کو آٹھا میں پانی ڈالنا ہے اور اسے اچھے طریقے سے تھوڑا سا کڑک آٹھا آپ کو ساننا ہے تو یہاں پر اس کو ریسٹ کرنے کے لئے رکھ دیں گے پندرہ سے بیس میٹ تو یہاں پر بیس میٹ ہو چکے ہیں اب اس کے ہم چھوٹی چھوٹی لگیاں بنا لیں گے تو آپ کو اس طریقے سے تھوڑا سا آٹھا اپنے ہاتھ میں لینا ہے اور اسے گول گھوماتے ہوئے ایک پیڑا کے شیپ میں دے دینا ہے اور اسی طریقے سے ہم سارے جو پیڑے ہیں وہ بنا لیں گے یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی اگر آپ ایک بات بس ٹرائے کر کے دیکھئے اس موسم میں مطر کا موسم ہوتا ہے یہ تو آپ اس میں مطر کی بہت سی سارے چیزیں بنا کر کھا سکتے ہیں ریسپی کو بھی ضرور ٹرائے کر یہ آلوم مطر کا پراتھا بہت ٹیسٹی بنتا ہے اب آپ کو ایک پیڑا اٹھا کر سوک ہاتھا لگا لیں گے تاکہ آپ کے ہاتھوں میں جو آٹھا وہ چھپکے نہ اور اسے ہم ہاتھوں کی مدد سے ہی گولا گولا کر لیں گے کئی لوگ ہوتے ہیں جو پیڑا پر بنانا پسند کرتے ہیں جس طریقے سے وہ اپنا بنانا چاہتے ہیں گولا چاہے پیڑھے پر بیل لیں چاہے آپ اپنی کچن کی لادی پر بیل لیں پس آپ کو اسے گول ہی کرنا ہے یہاں پر میں نے جو ہے یہ بنا لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو پاراتھا یہاں پر میں اپنا آلوم مطر چیک کر لیتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہو یہ بہت زیادہ اچھے طریقے سے ہو گیا ہے اور اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی آپنا ہلکہ ہلکہ رہنے دیں آپ دیکھ سکتے ہو اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ہوگا مگر بہت اچھے طریقے سے آلوم بھی پک چکا ہے اور مطر بھی اور یہ سٹارڈنگ میں جو میں نے مسالہ آپ کو دکھایا تھا روشٹ کرتے ہوئے دھنیا زیرا اور کالی مرچ کا ہے وہ ہے آلوم مطر کو میں نے اچھے سے میش کر لیا اور اس کے اندھے میں نے دھنیا اور پودین اور ہرے مرچی کو باریک کاٹ کر ڈالا ہے تھوڑا سا گرم مسالہ اور یہ والا سبزی مسالہ میں نے دو چمز ڈالا تھا اگر آپ کے پاس کوئی سا بھی سبزی مسالہ ہے آپ وہ ڈال سکتے ہو اسے اچھے سی مکس کرنے کے بعد آپ کو ایک پراتھا اٹھا کر آپ کو اس میں سٹافنگ بھر دینا ہے خیال رکھے گا اس بات کا کہ آپ کو زیادہ سٹافنگ نہیں بھرنا ہے نہیں تو اگر آپ دوسرا والا پراتھا اس کے اوپر ڈالوگے تو فٹ جائے گا اگر آپ پھر سے اسے بیلنا شروع کروگے تو یہاں پر آپ کو کم سے کم سٹافنگ بھرنا ہے اب دیکھیں اس کے اوپر میں نے دوسرا پراتھا بھی رکھ دیا ہے ہاتھ پر تھوڑا سا شوکھا ہاتھا لگا لیں گے تاکہ روٹی چپکن آپ کے ہاتھوں میں اور اسے میں اسی طریقے سے بڑھا رہی ہوں اگر آپ چاہو تو اسے بیل سکتے ہو وہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس طریقے سے بنا رہے ہو یہاں پر میں نے اسی طریقے سے سارے جو ہیں پراتھے تیار کر لینے ہیں اور آئیے ہم دیکھتے ہیں اسے کیسے بنانا ہے تو یہاں پر میں نے ایک پین لیا ہے اس کے اوپر میں نے پراتھا ڈال دیا ہے دو سے تیر منٹ کے لیے میں نے اسے لو فلیم پر سیکھا ہے اور اس کے اوپر پھر تیل ڈال دینا ہے آپ کو گیس کا فلیم آپ کو میڈیم رکھنا ہے زیادہ ہائے بھی نہیں رکھنا ہے اور زیادہ سلو بھی نہیں رکھنا ہے اگر آپ تیل کے جگہ بٹر بھی ڈالنا چاہے یا گھی بھی ڈالنا چاہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہو یہاں پر میں نے دو سے تیر منٹ کے لیے پیچھے کے سائٹ کو پلٹ دیا ہے جس میں میں نے تیل ڈالا تھا اب اس کے آگے کی حصے میں بھی میں ڈال رہی ہوں تیل یہ ریسپی سچ میں بہت زیادہ اچھی بنتی ہے ایک بار آپ ضرور ٹرائے کرنا آپ کو بھی بہت پسند آئے گی آپ کے بچوں کو بہت پسند آنے والی ہے یہ ریسپی اور اسی طریقے سے ہم چار سے پانچ منٹ کے لیے اس کو پلٹتے جائیں گے آگے پیچھے آپ کو پلٹ پلٹ کر پکانا ہے جب تک اچھا سا گولڈن براؤن کلر نہ آ جائے تو آپ دیکھ سکتے ہو آگے کی سائٹ میں آگیا ہے اچھا سا کلر اب اسے ایک بار میں اور پلٹ کر آپ کو دکھا دیتی ہوں سب دونوں سائٹ آپ کو پانچ پانچ منٹ پکانا ہے تو یہاں پر جو پراتہ ہے وہ تیار ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہو اس کا کلر کتنا پیارا آیا ہے اسی طریقے سے میں دوسرا بالا بھی بنا لوں گی ایک سائٹ آپ کو پانچ منٹ پہلے اسٹارڈے میں آپ کو دو میٹ رکھنا ہے پھر اس کو پلٹ کر آپ کو تیل لگانا ہے پھر پانچ منٹ رکھنا ہے پھر پلٹنا ہے پھر تیل لگانا ہے پھر پلٹنا ہے اور اس کے بعد آپ کو پراتہ نکال لینا ہے آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چانل کو لائک اور شیئر اور سبسکرائب ضرور